بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پارٹ سیون اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ کور کر لیں گے یہ پارٹ سیون اس کا لاسٹ پارٹ ہے اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو سٹرنز جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ریہومیٹک فیور ہیں ریہومیٹک فیور کیا ہے یہ ایک آٹو ایمیون انفلمیٹری کنڈیشن ہے جس میں ایمیون سسٹم کسی بھی ایرلیئر انفیکشن کو اوبر ایکٹیولی ریسپونس دے دیتا ہے اور ایمیون سسٹم کے اس اوبر ایکٹیو ریسپونس کی وجہ سے بہت سارے اورگنز ہمارے بوڈی کے اندر ایفیکٹ ہوتے ہیں جس میں ہارٹ، برین، جوئنز اور اسکن شامل ہیں اسی لئے یہاں پہ جو ہم پیڈریاترک کارڈیولوجی پر رہے ہیں اس میں ہم ریہومیٹک فیور کو اس لئے پر رہے ہیں کیونکہ اس کا ہارٹ پہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کے والوز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے پرمنٹلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں لکھا ہے آپ لوگوں کی سلائیڈز میں کہ انفلمیٹرک کنیکٹیو ٹیشو ریسورڈر دیٹ فولوز انیشیل انفیکشن بائی گروپ اے بیٹا ہیمولائٹک سٹرپٹو کوکائی یعنی یہ جو گروپ اے بیٹا ہیمولائٹک سٹرپٹو کوکائی یہ جو بیکٹیریاز ہیں تو ان کی جب انفیکشن ہو جاتی ہیں فار اگزامپل سور تھروٹ ہو گئی یا پھر اسکارلٹ فیور ہو گئی اس طرح ان کے کاس کردہ انفیکشن جب ہو جاتے ہیں بوڈی میں تو ان کے لیے ایمیون سسٹم جب رییکشن شو کرتی ہیں تو اس کے رییکشن شو کرنے کی وجہ سے ایک آٹو ایمیونٹی ہوتی ہے بوڈی کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں ریہومیٹک فیور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو میٹرل والو ہے جسے ہم بائیک اسپیڈ والو بھی کہتے ہیں یعنی جو لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان جو والو ہے وہ اور دوسرا جو آئیورٹک والو ہے وہ پرمنلی ڈیمج ہو جاتے ہیں مائیگریٹری پولی ارترائٹس ہوتی ہیں یعنی پوری بوڈی کے اندر جو جوئنٹ سے وہ سب ایفیکٹ ہوتے ہیں پولی ارترائٹس مینز نمبر آف جوئنٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور یہ اس قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں ایک سیریز آف پین فل جوئنٹ ایک دم سے آ جاتا ہے اور جب وہ سٹارٹ ہو کے پھر وہ پین ختم ہونے لگتا ہے تو دوبارہ سے بوڈی پیک فورس فلی دوبارہ سے اس طرح کا پین جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے سب کیوٹینیس نیڈیولز بنتے ہیں یعنی دیپ جو دیپ سیٹڈ لیجنز بھی انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیپ ڈرمیس جو ہے وہاں پہ یا پھر جو سب کیوٹینیس لیئر ہے اس میں چھوٹے چھوٹے نیڈیول بنتے ہیں ان کو اسکن کے اوپر دیکھا نہیں جا سکتا لیکن آسانی سے پلپیٹ کیا جا سکتا ہے اس خصوم کے نیڈیولز ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ ریومیٹک فیور کی وجہ سے جو کارڈائیٹس ہوتی ہے ہارٹ میں جو انفلمیشن ہوتی ہیں اسی وجہ سے یہ سب کیوٹینیس نیڈیولز بنتے ہیں فیورز ہوتا ہے ساتھ میں کیونکہ پورے بوڈی میں انفلمیشن ہوتی ہے تو اسی وجہ سے فیور ہوتا ہے اور کوریا مومنٹ ہوتا ہے کوریا مومنٹ سٹورنس یہ ایک مومنٹ ڈیسورڈر ہے اس میں سیڈن جرکی مومنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں سیڈن اور ایسی جرکی مومنٹ ہوتے ہیں سیڈنلی اسٹارٹ ہوتے ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انکنٹرولیبل ہوتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی کبھی دوپامین کی اوئر ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے دوپامین جب اوئر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس ٹائم یہ کوریا ہوتا ہے اور یہاں پہ جب یہ اسٹرپروکوکس بیکٹیریا جب بوڑی میں آ جاتے ہیں اور یہ برین پر ایکشن کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بیزل گینگلیا ہے اس پہ جب یہ ایکٹ کرتے ہیں تو وہاں بیزل گینگلیا چونکہ وہاں پہ ڈوپامین پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈوپامین جو ہے اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس ڈوپامین کی اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ جر کی سیڈن مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے کھوریا کہتے ہیں فیور ریومیٹک فیور کے سائن ان سیمٹمز دیکھ لیں سسٹولک مرمر ہوتی ہے سسٹولک کے دوران جب آپ سٹیتوسکوپ سے سنتے ہیں ہارٹ ساؤنڈ سنتے ہیں تو سسٹولک ہارٹ ساؤنڈ کے دوران آپ کو سسٹولک کے دوران مرمر ساؤنڈ جو ہے وہ سنائی دیتی ہیں کھوریا ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک سیڈن انوالنٹری مومنٹ ہے لیمپس کی بھی اور جو فیشل مسئل ہیں ان کی بھی اس طرح سائر مومنٹ ہوتی ہیں میکیولر ریش آن ٹرنک جو ٹرنک ایریا ہوتا ہے اس میں میکیولر ریشیز ہوتے ہیں اس ٹرنز میکیولر ریشیز کا میں نے آپ لوگوں کو تھرڈ سمیسٹر میں جب وہ اسکن سے ریلیٹڈ کوئی یونٹ ٹیو پڑھا رہی تھی تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یہ جو میکیول ہوتے ہیں وہ فلیٹ ریڈنٹ ایریا ہوتے ہیں بوڈی میں یہ جتنے بھی میکیولر ریشیز ہوتے ہیں جو کہ فلیٹ اور بلکل فلیٹ ہموار سا ایک ریڈنٹ ریش ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی سسٹیمیٹک انفیکشن ہوتے ہیں بوڈی کے اندر سسٹیمک انفیکشن ہوتے ہیں تو ان انفیکشن کے ریزلٹ میں جب انفلمیشن ہو جاتی ہیں تو اس انفلمیشن کے ریزلٹ میں اسکن کے اوپر میکیولر اس طرح بلکل فلیٹ ریڈنٹ ایریا پائی جاتی ہے تو وہ کہلاتی ہے میکیولر ریشیز تو اس میں بھی وہی میکیولر ریشیز پائی جاتی ہے سیولن اور ٹینڈر جوئنٹ جوئنٹ میں سویلنگ بھی ہوتی ہیں ان کی اور ٹینڈر ہوتے ہیں سنسٹیو ٹوڈرچ ہوتے ہیں سب کیوٹینیس نوڈولز یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی اس کے علاوہ پوزیٹیو ایسو ٹائٹر اینٹ انکریز ایسار اینٹ سی رییکٹیو پروٹین ایسو ٹائٹر اس کا پوزیٹیو آتا ہے ایسو ٹائٹر یہ انٹی بوڈیز ہوتے ہیں سٹوڈرنز جو کہ اسٹرپٹو لائسین او کے خلاف بنتی ہیں اور یہ جو اسٹرپٹو لائسین او ہے یہ ایک ایگزو ٹوکزن ہے جو کہ یہ اسٹرپٹو کوکائی بیکٹیریا گروپ بیٹا ہیمولائٹک اسٹرپٹو کوکائی جو بیکٹیریا ہے یہ جو ایگزو ٹوکزن پروڈیوس کرتے ہیں اس کو اسٹرپٹو لائسین او کہتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے بوڈی کے اندر جو انٹی بوڈیز بنتے ہیں ان کی اسٹرپٹو لائسین او کے اگینز تو اسے کہتے ہیں ایسو ٹائٹر یعنی انٹی اسٹرپٹو لائسین او ٹائٹر اس کے علاوہ یعنی یہ پوزیٹیو ہوتا ہے یہ انٹی بوڈیز موجود ہوں گے اور ایسار اور سی ریکٹیو پروٹین انکریز رائیں گے ایسار ارتروسائر سیرمنٹیشن ریٹ ہے جنرل بوڈی میں جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے یہ دو ٹیسٹ کی جاتے ہیں سی ریکٹیو پروٹین بھی اور ایسار بھی تو دونوں انکریز آتے ہیں کیونکہ اس کنڈیشن میں پورے بوڈی کے اندر انفلمیشن ہوتی ہیں فیور ہوتا ہے ساتھ میں فیور ظاہری سی بات ہے کہ انفلمیشن ہوتی ہیں تو ساتھ میں فیور بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ لیتھرجی اور جنرل میلیز یعنی لیتھرجی ہوتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور جنرل میلیز یعنی جنرل فیلنگ آف ایلنس ہوتی ہیں اس طرح لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ہے اس طرح فیلنگ ہوتی ہیں انریکزیا ہوتا ہے بھوگ بھی ان کو نہیں لگتی سپلینو میگیلی ہوتی ہیں تو سٹرنس سپلینو میگیلی اس لئے ہوتی ہیں کیونکہ ہرٹ کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریل انڈوکارڈائیٹس ہوتی ہے ظاہر اسی بات ہے کہ یہ جو بیکٹیریہ ہے یہ جب انڈوکارڈائیٹس کاز کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہرٹ کے وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں وال ڈیمیج جب ہو جاتے ہیں تو ہرٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی بلڈ کو صحیح طریقے سے پمپ آؤٹ نہیں کر پاتی اسی لئے ایونچویلی کنجیشن کاز ہوتی ہے پوری بڑی میں اور یہ کنجیشن اسپلین کے اندر بھی ہوتی ہے اور اسپلین اس کنجیشن کی وجہ سے اسپلین کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اسپلینوں میں گیلی بھی ہوتی ہیں ساتھ میں ریٹینل ہیموریج ہوتا ہے تو ریٹینل ہیموریج اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی اسوسیاریٹ ہے انڈوکارڈائیٹس کے ساتھ جب انڈوکارڈائیٹس ہو جاتی ہیں تو ریٹینا میں جو چھوٹے چھوٹے ویزلز ہوتے ہیں ان کی رپچرنگ ہوتی ہیں اور اس رپچرنگ کی وجہ سے ریٹنل ہیموریج کاز ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے ریومیٹک فیبر کی تو لکھا ہے کہ انٹی بائیوٹکس تو ٹریٹ دے سٹرپٹ انفیکشن پینسلین اریترومائیسین یعنی سٹرپٹ انفیکشن جو ہے اس کو سٹرپٹو کوکس بیکٹیریا ہے ظاہر سی بات ہے ان کی انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم انٹی بائیوٹکس دیتے ہیں جن میں پینسلین اور اریترومائیسین شامل ہیں انیلجیسک ہم دیتے ہیں پین کے لیے اور فیبر کے لیے جو جوائنٹ پین ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے اور ساتھ میں فیبر کو بھی کم کرنے کے لیے مونیٹڈ بائی کارڈیک ایکو کرتے ہیں ہم ایکو کی طرح ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہارٹ والو جو ہے وہ کس طرح ہے ان کی فنکشن صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہم اگر سیوئر کارڈائیٹس ہو اور ساتھ میں ایک انجسٹیو ہارٹ فیلوئر بھی ہو تو اس ٹرائم سٹرائیڈ دیتے ہیں کیونکہ سٹرائیڈ یہاں پہ انفلمیشن کو بھی کم کرتی ہے اور ساتھ میں ایمیون سسٹم کی جو ہائپر ایکٹیوٹی ہے اس کو بھی تھوڑا سپریس کرتی ہے لونگ ٹرم انٹی بائیوٹکس ہم دیتے ہیں انٹیل ایڈالٹھوڈ یعنی ان بچیوں کو ہم ایڈالٹھوڈ تک جو ہے وہ انٹیبائیوٹک ہم جاری رکھتے ہیں ایک انجیکشن جو ہوتا ہے پینسلین جی کا وہ پر منت ایک ہی انجیکشن جو ہے وہ لگایا جاتا ہے پر منت اس کا ڈوز ہوتا ہے کہ ہر چار ہفتے بعد جو ہے وہ ایک انجیکشن لگایا جاتی ہے انڈراما سکولر تو یہ ایڈالٹھوڈ تک ہم جاری رکھتے ہیں یہ اس لیے جاری رکھتے ہیں کیونکہ اس کو کہا چاہتا ہے انٹی بیوٹک پروفائل ایکسز اس کی وجہ سے ایک تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو اسٹرپٹ انفیکشن ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور انیدر اسٹرپٹ انفیکشن جو ہے وہ پریونٹ ہو جاتے ہیں اور اگر دوسرا جو اسٹرپٹ انفیکشن ہے وہ پریونٹ ہو جائے دوبارہ لائف میں ایڈر ہوتھ تک اگر دوسرا کوئی اسٹرپٹ انفیکشن نہ ہو تو پھر یہ ایڈیوہیمیٹک فیور جو ہے وہ کمینگ بیک نہیں ہوتی اسی لیے جو ہے ایڈلٹ ہوت تک یہ انجیکشن جاری رکھا جاتا ہے بیٹ ریسٹ دی جاتی ہے پیشن کو بچے کو اس کے ریسٹ کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ریسٹ میں رکھنے کی اور پروگنوزز ڈیپینڈ آن ہاؤ مچ ہارٹ انوولمنٹ پروگنوزز جو ہے وہ اس بیس پہ اس کی لکھی جاتی ہے کہ ہارٹ کتنا انوولو ہے اگر ہارٹ زیادہ ڈیمیج ہوا ہے تو اس کی پروگنوزز پور ہوتی ہے اور اگر ہارٹ کا انوولمنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کی پروگنوزز تھوڑی اچھی ہوتی ہے کچھ ایسے اصول ہے جو کہ تمام کارڈی کنڈیشنز کے وقت یوز کرنے چاہیے وہ کون سے ہیں فرسٹ ون ہے انکوریج نارمل گروت انڈیویلپمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ان بچوں کی جن کو کنجینیٹل ہارڈ ڈیزیزز ہیں ان کی نارمل گروت اور ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کو انکوریج کرنا چاہیے ہمیں ان کے پیرنٹس کو کونسل کرنا چاہیے تاکہ وہ اوئر پروٹیکشن نہ کرے کیونکہ یہ سینسٹیو میٹر ہوتے ہیں اگر ہم کسی بھی پیرنٹس کو بچے کے باپ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ ان کے بچے کو ہارٹ ڈیفیکٹ ہے تو وہ بہت سے پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پر ظاہر اسی بات ہے کہ ہارٹ ایک بہت زیادہ سینسٹیو اور وائٹل اورین ہے تو جب اس کے ابنرملیٹی کے بارے میں اس کی انومیلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس پریشانی کی وجہ سے ایک تو ماں باپ وے سے ہی بچوں کا اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں اور یہاں پہ جب ان کو اس کا پتا چل جاتا ہے کہ ان کے بچے کو کوئی کارڈیک انومیلی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ بہت اوور پروٹیکشن اس کی کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز اگر حد سے زیادہ ہو تو وہ اچھی نہیں ہوتی تو یہاں پہ اس اوور پروٹیکشن کرنے کی وجہ سے وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سائیکولوجی کے لیے وہ ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ سائیکولوجی کے لیے ان کا اس طرح اوور پروٹیکشن کی کی جاتی ہے تو سائیکولوجی کے لیے پرابلم ان کو سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی لیے ہم نے پیرنٹس کو کانسل کرنی ہے کہ وہ آور پروٹیکشن جو ہے اس کو ایوائٹ کریں ایڈریس پیرنٹس کنسرن اینزائیٹیز اور اگر پیرنٹس کی اس کے بچے کے اس ڈیفیکٹ کو لے کے کوئی کنسرن کوئی انزائیٹیز ہے تو ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے ان کو ہم نے بسلی دینی ہے ان کو صحیح طریقے سے اس چیز کے بارے میں سمجھانا ہے ہم نے پیشنٹس کو ایڈریس کرنی ہے اس کنڈیشن کے بارے میں اس کتنے جو ہے ٹیسٹ وغیرہ ہونے ہیں ان کے بارے میں اور اس کی جو ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ سمجھانی ہے اور میڈیکیشن صحیح طریقے سے سمجھانی ہے اور ہم نے ان پیرنٹس کی مدد کرنی ہے کہ ان میں یہ ایبیلیٹی ڈیولپ ہو کہ وہ اپنے بچے کی جو فیزیکل اسٹیٹس ہے اس کو ایسس کر سکے اس میں اگر کوئی فیزیکلی چینجز آ رہے ہیں سائنس شو ہو رہے ہیں سیمٹم اس کو آ رہے ہیں تو وہ سمجھ سکے اور صحیح ٹائم پہ ایکشن دے سکے اس طرح ان میں یہ ایبیلیٹی ڈیولپ کروانے میں ان کی ایسسٹ کرنی ہے اچھے سرنس اب دیکھ لیں ریہومیٹک ہارڈ ڈیزیز ریہومیٹک ہارڈ ڈیزیز کسے کہتے ہیں تو لکھا ہے ریہومیٹک ہارڈ ڈیزیز is a condition in which the heart valves have been permanently damaged by rheہومیٹک fever اگر ریہومیٹک فیور کی وجہ سے ہارڈ کے جو والپز ہیں وہ permanently damage ہو جائے تو پھر اس ٹائم اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں ریہومیٹک ہارڈ ڈیزیز یہ جو ہارڈ والپ کی ڈیمیج ہے تو یہ اس ٹائم سٹارٹ ہوتی ہے اگر سٹرپ تھرورٹ ہو یا پھر سکارلٹ فیور ہو یہ جو سٹرپ انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے یا پھر انڈر ٹریٹڈ ہو انڈر ٹریٹڈ مینز کہ انڈیکویٹلی اگر ٹریٹ کیا جائے صحیح طریقے سے صحیح جتنا کورس ہے انٹی بائیوٹکس کا وہ اگر یوز نہ کیا جائے انڈر ٹریٹ کیا جائے انڈر ٹریٹ کیا جائے تو اس ٹائم بھی یہ ہارڈ والڈ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پرمنلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سوڑ تھرورٹ اور سکارلٹ فیور سوڑ تھرورٹ جب یہ سٹرپ ٹرپ انفیکشن یہ تھرورٹ میں ہو جائے تو اس ٹائم میں اس کو سٹرپ تھورٹ کہتے ہیں اور جب یہ سٹرپ ٹوکائی یہ ایسے ٹوکزنز بھی پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ دسٹنگٹیو اسکن اسکن لیزنز اسکن جو ہے وہ ریشز بنا دیتے ہیں پن رٹ ریشز وہ ہوتے ہیں تو وہ جب پن رٹ ریشز بن جاتے ہیں اس خاص قسم کے ٹوکزن کی وجہ سے تو اس ٹائم اس کنڈیشن کو ہم سکارلٹ فیور کہتے ہیں تو دونوں جو ہے وہ سٹرپ انفیکشن ہیں ان دونوں کو اگر ان کی صحیح طریقے سے ٹریٹ میں نہ کی جائے تو پھر اس ٹائم یہ والد جو ہے ہارٹ کے وہ پرمننلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں ریومیٹک فیور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ایمیون رسپونس کی وجہ سے بوڈی کے اندر انفیلیمیٹری کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس انفیلیمیٹری کنڈیشن کی وجہ سے والد ڈیمیج ہو جاتے ہیں سائن اینڈ سیمٹمز کیا ہے اگر ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے والد ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس ٹائم اس کے سائنس سیمٹمز کیا ہیں تو کچھ سائنس سیمٹمز تھیوریٹکل ہے تھیوریز میں بتائی گئی ہے اور کچھ کلینکلی فائنڈ اوٹ ہے دونوں یہاں پہ دی گئی ہیں ان میں کون کون سے ہیں فیور ہیں ظاہر اسی بات ہیں اور سوالون ٹینڈر ریڈ ایکسٹریم لی پینفل جوئن پارٹیکلرلی نیز اینکل نیز میں اینکلز میں خاص کر کے اور پورے بوڑی کے جوئن سے وہ جدہ پینفل بھی ہوتے ہیں سینسٹیو ٹو ٹچ ہوتے ہیں ریٹنس ان میں آ جاتی ہیں اور وہ سویل سویل ہو جاتے ہیں نوڈیول لامز انڈر دی سکن سکن کے اندر سب کٹ لیئر جو ہے وہ ہم پینوڈیولز بنتے ہیں ریڈ ریز لیٹس لائک ریش انڈر یوجیولی آن دا چیسٹ بیک ان ابڈومن چیسٹ بیک اور ابڈومن میں ریڈ کلر کے ریز جو ہے وہ ریشز بن جاتے ہیں شارٹنس آف بریت ہوتی ہیں اور چیسٹ ڈسکمفارٹ ہوتی ہیں کارڈائیٹیس ہوتی ہے کلنیکل اگر ہم دیکھ لے تو کارڈائیٹیس ہوتی ہے یعنی ایک دم سے سرڈن جر کی مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے فیشیل مسلز میں جو لیمپس ہیں ان میں ایریتیما مارجنیٹم ہوتی ہے ایریتیما مارجنیٹم ایسے ریڈنس ہوتے ہیں بوڈی پر جن کے مارجنز جو ہے وہ ڈسٹنکٹیو ہوتے ہیں اچھی طرح سے وہ دکھائی دیتے ہیں جو مارجنز ہوتے ہیں کونے ہوتے ہیں وہ خاص ڈسٹنکٹیو کو اس کے کونے ہوتے ہیں مارجنز اسی دیتیو مارجنیٹم کہا گیا ہے میں کمیونٹی میں اس کے پکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی ارٹریلجیا ہوتی ہے یعنی جوئنٹس پین ہوتی ہے انکنٹرول موومنٹس آف آم لیکس آر فیشیل مسلز ظاہری سی باتیں کھوریا کی بات ہو رہی ہے ویکنس ہوتی ہیں اور سیمٹمز آف جو ڈیگری ہوتی ہے وائل ڈیمیج کی تو اس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے جتنا زیادہ وائل ڈیمیج ہو چکا ہوگا اتنے زیادہ سیویئر سیمٹمز ہوں گے اور ان میں کون کون سے سیمٹمز شامل ہے تو شارٹنس آف برید ہوتی ہیں خاص کر کہ اگر لائن ڈاؤن پوزیشن میں ہے یا پھر کوئی ایکٹیویٹی میں ہے کوئی بچہ وہ زور سے رو رہا ہے تو اس ٹائم اس کو شارٹنس آف برید ہوتی ہیں جسٹ پین ہوتی ہیں اور سویلنگ بھی ہوتی ہے اور سب کیوٹینیز نوریولز جو ہے وہ نظر آتے ہیں ڈائیگنوسس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تو ہسٹری لیتے ہیں ہم فیزیکل اگزامینیشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ میں ہم ایکسی رے کرتے ہیں ایکس رے کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہرڈ اس کی انلارجمنٹ ہو چکی ہوتی ہیں اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم ایسی جی کرتے ہیں تو یہ ایسی جی کے پی آر انٹرویل پی اور آر ویو انٹرویل پرولونگ ہمیں نظر آتی ہیں تو یہاں پیسٹرنس پی آر انٹرویل وہ پرولونگ اس لئے ہوتی ہے کیونکہ جو ویگل ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں اور ویگل ایکٹیویٹی یہاں پہ کیوں انکریز ہوتی ہے کیونکہ آٹو ایمیون ایمبیلنس ہوتا ہے بوڈی کے اندر انفلمیٹری سائٹوکینز زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو پیتوجین ڈرائیوڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ویگس نر جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے ویگل ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہیں تو اسی لئے پی آر انٹرویل ہمیں پرولونگ نظر آتی ہے ایسی جی میں ہم اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم ای ایس آر کرتے ہیں تو ایلیویٹڈ ای ایس آر آتا ہے ہم سی ری ایکٹیو پروٹین دیکھتے ہیں تو سی ری ایکٹیو پروٹین بھی جو ہے وہ ایلیویٹ آتی ہیں اور ساتھ میں جب ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یوکوٹسائیٹوسیس ہوتا ہے وی بی سیزی کنسنٹریشن انکریز ہوتی ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ بوڈی کے انفلمیشن یا انفیکشن ہے اس کے علاوہ ہم امرائی بھی کر سکتے ہیں ایکو بھی کر سکتے ہیں جس کے ہم والوز ویرہ کو دیکھتے ہیں ہارٹ کے فنکشن کو دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہوگی اس کی ٹریٹمنٹ یعنی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس چیز پر ڈیپینٹ کرتی ہے کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے ہارٹ والو کو اگر سیویر کیسز ہے ڈیمیج زیادہ ہے تو اس ٹائم سرجری کی جاتی ہیں اور سرجری کے تھو یا تو والو کو تھوڑا ریپیر کیا جاتا ہے اگر ریپیر ہو سکتا ہے اگر ریپیر نہیں ہو سکتا تو اسے جو ہے ریموف کر کے ریپلیس کر دیتے ہیں نیا آرٹیفیشل والد جو ہے وہ وہاں پہ فکس کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم بنزائل پینسلین دیتے ہیں اریترومائسین دیتے ہیں اسٹرپٹ انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور جو بوڈی کے اندر انفلمیشن ہے اور پین ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم انسیٹ میں سے ایسپیرین دے دیتے ہیں تاکہ پین اور انفلمیشن کم ہو سکیں اس کے علاوہ ہم انٹی بیوٹکس کے تھو جو ہے وہ انٹی بیوٹکس جاری رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ اسٹرپٹ تھوٹ پہ غیرہ نہ ہو اور اگر اسٹرپٹ تھوٹ جو ہے یہ نہ ہوگا اسٹرپٹ انفیکشن کو اگر ہم پریونٹ کریں گے تو پھر انٹی انفلمیٹری ڈرگز ہم دے دیتے ہیں جس میں ایسپیرین ہم دیتے ہیں نان اسٹرولیل انٹی انفلمیٹری ڈرگ اور ساتھ میں اسٹرولیڈ بھی دیتے ہیں تاکہ ایمیون سسٹم بھی تھوڑا سپریس رہے اور جو انفلمیشن ہے وہ کم ہو سکے کمپلیکیشنز کو اگر ہم دیکھ لیں ریومیٹک ہارٹ ڈیزیزز کے تو کمپلیکیشنز میں سے ہارٹ فیلیور اس کی وجہ سے ہارٹ فیلیور کاز ہوتی ہے اگر بہت زیادہ نیرو ہو گیا ہے ہارٹ وال یا بہت زیادہ دیکھنگ ہو گئی ہے تو دونوں دونوں وجہات میں ہارٹ فیلیور کاز ہو سکتی ہیں بیکٹیریل انڈوکارڈائیٹس ہوتی ہیں یہ بھی کمپلیکیشن ہے اس میں یہ بیکٹیریل انفیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں کمپلیکیشنز پریگننسی ڈیلیوری ڈیو ٹو ہارٹ ڈیمیج یعنی اس کے کمپلیکیشنز پریگننسی میں اور ڈیلیوری میں اس ٹائم بچے کے لیے اور ماں کے لیے اس کے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں تو اگر پریگننسی کا کوئی پروگرم بنانا ہو ایک ایسی مہدر جس کو رہمیج ہارٹ ڈیزیز ہو تو اسے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اس لیے کیونکہ پریگننسی کے دوران آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلڈ وولیوم انگریز ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر ایک پیشن کو رہمیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے تو اس کے ہارٹ کے والد جو ہے اس وجہ سے رہمیٹک ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے تو اگر اس میں بلڈ وولیوم پریگننسی کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہارٹ والد پہ پریشر بھی زیادہ پڑتا ہے اور جب ہارٹ والد پہ پریشر زیادہ پڑتا ہے تو دونوں کی جان خدرے میں دونوں کی ڈیت کاز ہو سکتی ہیں تو اسی لیے پریگننسی کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اس ٹائم رپچر ہارٹ والد اگر رپچر ہو جائے ہارٹ والد اگر رپچر جائے تو یہ ایک میڈیکل امرجنسی ہے اس کو مسٹ لی سرجری سے ٹریٹ کرنا ہے تو رپیئر نہیں ہو سکتا تو رپیئر ضرور کرنا ہے ایٹریل ہائپرٹنشن ہوتی ہے بہت جیدہ آرٹیریل ہائپرٹنشن یہ ایٹریل نہیں آرٹری ہائپرٹنشن ہے اس کے لئے ہارٹ فیلویر بھی ہو سکتی ہیں ایٹریل فیبریلیشن ہو سکتی ہیں یعنی ہارٹ کے جو ایٹریہ ہے وہاں پہ ہارٹ بیٹ جو ہے ریگولر نہیں ہوتی ریگولر ہو جاتی ہیں ایک ریگولر فیور جو اس کی ریکرنس بھی ہو سکتی ہے دوبارہ بھی آ سکتی ہے اگر انٹی بائیوٹک جو ہے جاری نہ رکھا جائے اور انڈو کارڈائیٹس جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ ایک پہلو ہے کہ اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے بوڑی کے اندر کمپلیکیشن سرارڈ ہو جاتی ہیں نرسنگ منیجمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بچے کو ٹریٹ کر رہے ہو کہ جس کو ریہمیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے تو آپ کیا کرنا ہوگا آپ کیا کریں گے کہ ایک بچے کی جو پیئن پرسیپشن ہے وہ آپ اپروپریئیٹ سکیل کے تھو کریں گے اور ہر دو سے ڈیزیز ہو تو ان کی پیئن پرسیپشن پیئن سکیل کے تھو کرنی ہے اور وہ انفرمیشن پھر پروائیٹ کرنا ہے اس کے فیزیشن کو اگر بچہ جو ہے ہائی پیچ کرائی کرتا ہے ایرٹیبل ہو جاتا ہے بچین ہو جاتا ہے ریس لس اس کو ہو جاتی ہے موو کو موومنٹ کو ریفیوز کرتا ہے فیشل گریمیس اگر اس کی صحیح نہیں آتی وہ صحیح طریقے سے فیشل ایکسپریشن شون نہیں کرتا اگریسیو ہو جاتا ہے یا پھر ڈیپینڈن بیہیویر اس کی ہو جاتی ہے ڈیپینڈن بیہیویر میز کہ بچہ جو ہے وہ بہت جو سلجش ہو جاتا ہے بہت ہیلپ پلیس فیل کرتا ہے اس طرح اگر ہو جائے تو ان کو آپ نے ایسیس کرنا ہے ان بیہیویر چینج کو اور اس طریقے اور ان کی جو فیر اور ان جو ہوتی ہے اس پین کے ساتھ تو اس کی وجہ سے ان کے بیہیویر جو ریسپونس ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں جس کو آپ نے پتہ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ دیگری آف پین آپ نے پتہ لگانی ہے لیو جو مومن بھی آپ نے پتہ کرنا ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کا جو یونٹ نائن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن یونٹ ہے آپ لوگوں کے ایگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر بگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کسی ٹاپک میں سمجھ سائی سے نہیں آئی اس کے بعد پھر میں پیڑیارٹرک کی طرف آؤں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ